اور اسی تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب الاعمال بالخواتیمی وما یخاف منہا کہ عمال کا دار و مدار انسان کے اپنے آخری عمال پر ہوتا ہے اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اس کے شرع کرتے ہوئے شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے سے اس بات کو چھپایا رکھا کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی بھلی حالت میں موت ہوگی نیکی کے حالت میں موت ہوگی یا بری حالت میں نافرمانی میں موت ہوگی اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کسی کو نہیں بتا کہ کس حالت میں وہ مرے گا نہ نیکوں کو پتا ہے کہ نیکی کے حالت میں وہ مرے گے نہ بروں کو پتا ہے کہ برائی کے حالت میں وہ مرے گے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کس حالت پر اٹھانا ہے کس کا اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور کس کے تعلق سے اللہ نے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی حاضرین یہ جو خاتمہ اللہ نے چھپا رکھا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں بندوں کے لئے اس میں بڑا خیر ہے اگر کسی نیک کو پتا شل جائے کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہوگا بھلائی پر ہوگا اطاعت پر ہوگا تو ایسے لوگ بالعموم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے عامال پر غرور ہونے لگتا ہے اپنے عامال کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اپنے عامال سے نیکیوں سے پیچھے اٹھ سکتے ہیں سستی کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا خاتمہ خیر پر ہونے والا ہے ان کا خاتمہ برائی پر ہونے والا ہے اور اس کے مقابلے اگر برے کو پتا ہو کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہونے والا ہے اس کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر ہوگا تو ایسی طبیعتیں ایسے لوگ عام طور پر سرکش ہو جاتے ہیں کفر میں گناہوں میں حدوں سے آگے گزرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی موت تو بری حالت میں ہونی ہے ان کو اسی حالت میں مرنا ہے ان دونوں سے بچانے کے لیے کہ نیک آدمی کو اپنی نیکیوں پر خرور نہ ہونے لگے اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھا جائے اور برا آدمی اپنی برائیوں سے مایوس نہ ہو اور اپنی برائیوں میں حد سے آگے نہ پڑے ان دونوں کے بھلے کے لیے اللہ تعالی نے خاتمہ کیسے کسی انسان کا ہوگا تمام سے چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا کس کی موت کس حالت میں آئے گی اور ایک مسلمان کو ہمیشہ ڈھرتے رہنا چاہیے اپنے ہر عمل پر اپنی ہر صبح شام پر اپنی ہر بات پر پوری نظر رکھے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہو اور کسی دوسرے کو دیکھ کر کے برائیوں میں دیکھ کر کے نیکیوں میں دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کے فیضلیں نہ کرے بلکہ اس کا خوف اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہونا چاہیے اس کا ڈر اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب کرے موت ہو تو نیکی پر موت ہو بھلائی پر موت ہو اللہ کی اطاعت پر موت ہو اور نافرمانیاں پر موت سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے